میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جہلم کے عوام کو ہمارا ماحول ہے وہ بہتر ہو سکے تین سے چار لاکھ پودے جو ہیں وہ زلہ جہلم میں لگائے جائیں گے مہم جائری رکھیں گے گورنمنٹ کے ساتھ لہذا زنگی کے ساتھ جو چولی دامن کا ساتھ ہے وہ اس درخت کا ہے اور اس سے ہمارا جو ماحولیاتی علودگی اس میں کافی اثر پڑتا ہے ڈیپٹک مشنر جہلم راو پروے زختنے فارس ڈپارٹمنٹ کے زیرے تمام مونسند شجرکاری موہم دو ہزار بیس پلانٹ فار پاکستان کے حوالے سے مختلف مقامات پر شہریوں میں مختلف پودے تقسیم کیے اس موقع پر ڈیپٹک مشنر راو پرویز اختر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محول کو محفوظ بنانے کے لیے شجرکاری موہم کا انقاض ضروری ہے کیونکہ پودوں کی شجرکاری انسان کی زنگی کے لیے انتائی ضروری ہے اس سلسلہ میں پانچ ہزار پودے شہریوں میں مختلف تقسیم کیے جائیں گے اور چار ہزار پودے مختلف مقامات پر لگائے جائیں گے جی بالکل جہلم میں الحمدللہ یہ تیسا دن ہے اور یہاں پہ شجرکاری کی مہم بڑے زور و شور اور جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جہلم کے عوام کو جن کے اندر یہ جوش و خروش دیدنی ہے ہم جو گورنمنٹ ہے وہ دیلی پانچ ہزار پودے تقسیم کر رہی ہے فری آف کاسٹ اور چار ہزار پودے خود پلانٹ کروا رہی ہے مختلف محکموں کے ذریعے یہ ٹوٹل کوئی چار لاکھ کے قریب پودے بنیں گے جو ہم پوری بیس دن کی مہم ہے یہ چلتی رہے گی اور بیس دن تک یہ چار لاکھ پودے ہم پلانٹ کروائیں گے اور کریں گے اور ان کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے جو پرائیویٹ ہیں وہ ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے نام پر پودا لگائیں تاکہ اس کی حفاظت ممکن ہو سکے اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہو سکے یہ اونرشپ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جب تک کوئی بندہ اپنی کسی کام کو اون نہیں کرتا اس وقت تک وہ اس کو پروان نہیں چڑھا سکتا پودے اس لئے آج لگا رہے ہیں تاکہ جو ہمارا ماحول ہے وہ بہتر ہو سکے بلکہ بہترین ہو سکے اور یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں ہے بلکہ ہم سب کو مل کر یہ کرنا چاہیے اور اپنے گھر پر یہ گھر کے قریب جو بھی آپ کو جگہ نظر آتی ہے جہاں پر پودے لگانے کی ضرورت ہے آپ وہاں پر پودے لگائیں تاکہ ہم اپنے محول کو بہتر بنا سکیں اس موقع پر بی ایف او صدیر مغل نے کہا چار ہزار پودے مختلف مقامات پر لگائی جائیں گے تو ہمیں بھی شجرکاری کے ذریعے ذلہ جلم کے محول کو شفاف بنانا ہوگا شہر شہر گاؤں گاؤں پودے لگا کر گرین پاکستان کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے بی ایف او صدیر مغل نے شہریوں کو پیغام دیا کہ آج کی تقریب میں دیے جانے والے پودے عظیم شہری اپنا فریضہ نباتے ہوئے اپنے گھروں میں پودے لگائیں اور ان کی دیکھ بال کریں ذلہ بھر میں سات ہزار کلو گرام بیج جو ہیں ان کی بجائی کی جاری ہے جس میں کیکر پھلائی اور سنتہ شامل ہے اس کے علاوہ سیول سوسائٹی تمام محکمہ جات فورسیز ان کے ذریعے انشاءاللہ تین سے چار لاکھ پودے جو ہیں وہ ذلہ جیلم میں لگائے جائیں گے اس شجرکاری مہم میں ہم لوگ کے لیے ہم لوگ یہ ایس فی میلز ہم لوگ کے پاس کافی کم پلیٹ فورمز ہوتے ہیں باہر نکلنے کے لیے اور ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے تو کیئر ٹیکرز ہمیں یہ پلیٹ فورم دیتا ہے اور اس کے تحت ہم نکلے ہیں اور پلانٹس لگا رہے ہیں اور ہم یہ اپنی مہم جائری رکھیں گے گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گے تاکہ ہم لوگ ملک کو بہتر سے بہتر کی طرف لے کے جا سکیں پودے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک انسان کی زنگی ہے کیونکہ اس سے ہمیں اکسیجن محسر ہوتی ہے اور جب ہم اس کو جلاتے ہیں یا اس سے کاغذ بنتے ہیں گتہ بنتے ہیں اس کو جب جلاتے ہیں تو وہ زنگی کو ختم کرنے کے مترادف ہوتا ہے لہذا زنگی کے ساتھ جو چولی دامن کا ساتھ ہے وہ اس درخت کا ہے اور میں سلوٹ کرتا ہوں جس نے یہ وزن دیا کہ درخت آپ اپنے ملک میں لگائیں اور انشاءاللہ یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ جنرل محمد زیاو لاک صاحب نے یہ وزن دیا تھا اور پودے لگائے تھے اور اس کے بعد جتنا وہ گیپ ہے وہ یہ پر نہیں ہوا اور اب انشاءاللہ یہ درخت جو ہے انسانی زنگی کے لیے چولی دامن کا ساتھ ہے جی آج جسنا کے منسون پلانٹیشن جو پروگرام کا پہلا مرحالہ تھا اس میں ٹائگر فورس نے جو حصہ لیا اور جو پودے وغیرہ بھی لگائے انشاءاللہ زلہ جیل میں جہاں بھی بھی ضرورت ہوئی ہے انتظامیہ کو ٹائگر فورس ان کے دو قدم آگے ہو کے کام کرے گی اور اس سے ہمارا جو محولیاتی علودگی اس میں بھی کافی اثر پڑتا ہے اور پودے لگانا ویسے بھی سنتے نبی میں بھی اور سواب بھی ہے اور انشاءاللہ انتظامیہ کے ساتھ ٹائگر فورس بہمہ کھڑی رہے گی دینہ سمیزلہ جیلم کی تمام تحصیلوں میں شجرکاری مہم کو جاری رکھنا ہمارا ترجیح اول میں شامل ہے اور محولیاتی علودگی سے بچاؤں کے لیے عظیم شہریوں کو مل کر کام کرنا ہوگا انخیالات کا حیزار ڈیپٹی کمیشنر جیلم راو پرویز اختر نے روتاس رزولٹ پر مونسوند شجرکاری مہم کے تحت پودا لگاتے ہوئے کہا اس موقع پر اسسسنٹ کمیشنر ظلفکار احمد درخت لگانا اہم نہیں بلکہ ان کی حفاظت کے لیے انہیں پھلتے پھولتے دیکھنا زیادہ اہم ہے اور جنگلات سے حاصل ہونے والی لکڑی امارتی کاموں کے علاوہ فرنیچر، کھیلوں کا سمان اور دیگر اہم ضروریات میں استعمال ہوتی ہے درخت بقائے زندگی اور بقائے محول کی زمانت ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ سید امیر احمد آواز ڈیجیٹل کیلہ روتاس